راجستان کے گنگا نگر جلے کی نواسی شام رنگیلا کو اب تک آپ کومیڈین کے طور پر دیکھتے رہے میمیکیری آرٹس کے طور پر دیکھتے رہے لیکن اب وہ پردان منتری نریندر موڈی کی ناکے وال آواز نکالیں گے بلکہ ان کے سامنے وہ چناؤ لڑنے کے لیے وارانہ سی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت میں شام رنگیلا خود موجود ہے شام جی چناؤ لڑنے جا رہے ہیں آپ نریندر موڈی کے سامنے اور پہلے تو آپ آواز نکالتے تھے اب نریندر موڈی جی کے ہی سامنے تال ٹھوک دی بلکل سب سے پہلے تو میں سبھی درسکوں کو نمسکار کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ جیسے پوچھ رہے ہیں بلکل تال ٹھوک دی ہم نے موڈی جی کے سامنے چناؤ میں اعلان کر دی ہے وارانہ سی سے ہم لڑنے جا رہے ہیں کیا تیاری ہے وارانہ سی سے موڈی جی کے پاس تو بڑا بھارتی جنتہ پارٹی کی بڑی ٹیم ہے بڑا دلبل ہے آپ کے پاس کیا کہہ سکتے ہیں جنتہ پہلی بار جائیں گے آپ بنا رہے ہیں یہ بھی ہم سن رہے ہیں دیکھئے سرے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہونا میں اتنا نہیں ہوں میرے پاس کوئی اور لڑنے جا رہے ہیں کوئی مطلب ہم یود تو لڑنے رہے ہیں ہمیں جو تیاریاں بالا والا اٹھائیں گے گھوڑے تیار کریں گے ہاتھی تیار کریں ایسی کلی بات ہی نہیں ہے وہ لوگتنطرے میں ہم جو چناو ہے اس کے اندر پرچہ بھریں گے اور آرام سے کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے بس ہم تو دعویداری جو ہے وہ ثابت کریں گے دعویداری ثابت کرنے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ نامنکن واپس لے لیں گے آپ بھی اور لوگ بھی لے رہے ہیں کئی لوگ واپس نی نی نامنکن نہ کوئی واپس لے اسی لئے تو ہم وہاں پہ جا رہے ہیں ہم میرا تو point of view تو وہی تھا کہ بھائیہ صورت میں جو ہوا صورت کے اندر جو ہے کانگریس پارٹی نامنکن واپس لے لیا اور باقی ساروں نے لے لیا اور وہاں پہ نیروی روز جیت گئے اور وہاں کی جنتہ جو ہے کسی کو نہ کسی کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو وہ کس کو ووٹ دے گی چناو بھی نہیں ہو رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے چنڈگڑ میں ہوا خجراؤ میں ہوا سورت میں ہوا اندور میں ہوا اور بھی جگہ ہوگا تو ویسا وارانسی میں نہ ہو گئی کیونکہ پورے دیش کے اندر دیکھو کانگریس پارٹی اتنی بڑیا ایسے چناو لڑ رہی ہے موڈی جی کے سامنے کانگریسی لڑ رہی ہے گھٹ بندن بنا کے سب تو اسی کے جو ایم پی بننے والے ہیں دو سو بہتر جو سیٹیں انہوں نے سوچیا کہ ہمیں آئے گی لوگتنٹر میں پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہے تو وہاں ایسا نہ ہو ان کا بروسہ نہیں ہے دو سو پانسو تیاریس لوگ کھڑے کے ان کا بروسہ ہی نہیں ہے تو میں جو اوارانسی جا رہا ہوں کہ بھئیہ سب اگر چناؤ پرچے سب اٹھا لیں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گا میں تو وہاں پہ کھڑا رہا ہوں گا تو لوگ اگر ووٹ کرنے جائیں گے تو ان کو دو لوگ تو ایٹلیس دیکھیں نریندر مودیر شام رنگیلا شام جی وچار کیسے آئے کبھی آپ نہ تو بھارانسی گئے نہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ کا تعلق گنگا نگر سے ہے آپ اب تک نریندر مودی کی راہل گاندی کی آواز نکالتے تھے لیکن اب اچانک آپ کا کیسے پلان بنا بنا رس جانے کا بنا رس جانے کا پلان ایسے ہی بنا جیسے مودی جی کا بنا تھا اس سمیں ویسے ہی ہمارا بنا اور میں مودی جی کے آواز نکالتا ہوں باقی پولیٹیشنز کے بھی نکالتا ہوں پلان ایسے بنا جیسے جو چیز گھٹیٹ ہو رہی ہے تو مجھے میں ابھی بتایا ہے وہی بتایا ہے میں نے کہا پلان بنانے کا یہ سسٹم تھا کہ یہ جب پلان بنے گا تو ہماری بات جو ہے لوگوں تک پہنچے گی اور ہم یہ بتائیں گے کہ بھئیہ یہ چیز ہو رہی ہے دیش کے اندر کہ لوگ جو ہے نا وہ آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی کیا ماں گنگا نے بولایا ہے دیکھئے میں ایسی باتیں کروں گا ہی نہیں کیوں وہ باتیں کرنے اس کی مطلب نہیں ہے انہوں نے دو دار چودہ میں کہہ دیا تھا میں تو سیدھا کہوں گا مجھے بنارس نے بولایا ہے میں خود بھی آیا ہوں مجھے گنگا مییا نے بھی بولایا ہے گنگا مییا نے آپ کو بولایا واراناسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کیا اتفاق رکھتے ہیں واراناسی کی سمجھیاں سے واراناسی کے لوگوں سے گلیوں کا شہر ہے کافی ڈبلپمنٹ بھی کیا ہے وہ نرندر موڈی نے پچھلے دس سالوں میں دیکھئے واراناسی سے میرا بہت پرانا ناتا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے واراناسی کو میں اس سمجھ سے جانتا ہوں جب میں نے وہ گانا سنا تھا خہی کے پان بنارس والا تو موڈی جی ایسی ناتے نکالتے ہیں تو میں بھی ایسی ناتے نکالوں گا میرا تو پرانا ناتا رہا ہے جی خہی کے پان بنارس والا جو بنارس کا جو پان تھا میترو میں شروعان سے وہ کھانا چاہتا تھا تو میرا بھی ناتا وہی ہے جیسے موڈی جی پہلی بار بنارس گئے تھے میں بھی پہلی بار ہی جاؤں گا اور بالکل تال ٹھوک کے جائیں گے اور بنارس کی جنتا کا ویسے ہی پیار ہمیں بھی ملے گا ایتنا نام جی اگر نامنکن کے بعد میں چلتے نامنکن میں رہول گاندی کا فون آ جاتا ہے یا نرندر موڈی سے بات ہو جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے بات کریں گے اور آپ کس طریقے سے بات چھت کریں گے ایک بار بتائیے میمکری کر کے دیکھئے موڈی جی کا جو فون آئے گا موڈی جی یہی بولیں گے کہ مہتروں یہ جو شام رنگیلا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو اس بھاسا میں سمجھے گا میں اس کو اسی بھاسا میں جواب دوں گا تو یہ شام رنگیلا تو اس کو گمبرتا سے لے گیا جی یہ تو مجھے ہی میری بھاسا میں جواب دینے کے لیے بنا رہا سا رہا ہے کانگریس کو تو کانڈیڈیٹ بھی نہیں مل رہا وہاں پہ آپ تو بہتر کانڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں لیں کانگریس کے لیے پردیش اددیکس کو لڑنا پڑ رہا ہے وہاں پہ تو کانڈیڈیٹ مل نہیں رہا وہ خود ہی لڑ رہا ہے مل تو رہا ہوگا وہ خود لڑ رہے ہیں اور میں نے یہی سوچا میں نے کہا جب کانگریس کے پریزیڈنٹی وہاں سے لڑ رہے ہیں تو میں ان کو کیسے کہوں گا کیونکہ میں آم آدم پارٹی جھوڑا تھا تو اب آم آدم پارٹی تو گٹ بندن میں وہ لڑ رہے ہیں تو میں ان کو تو کہہ نہیں سکتا ان کی کوئی اچھا ہوگی کہ یہاں کوئی آیا ہے لڑنے کے لیے وہ اگر سمرتھن دیں گے یا کچھ بات چیت کریں گے تو بہت سواگت ہے اور راحل گاندی کی بیمکری اگر فون آ جاتا ہے تو وہ کیسے ہوگی راحل گاندی جی تو بنارس اور جو پورا ماحول ہے نا اس کو دیکھ کر کے یہی بات کہیں گے اور یہ مزہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا کو میں دینا چاہتا ہوں شام جی چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں نریندر موڈی شام رنگیلا اپنے ووٹوں کے لیے کیا نعرہ دیں گے یا وہاں کے لیے کوئی نعرہ تیار کیا ہے سر میں ہم نے یہی نعرہ تیار کیا ہے اب کی بار ہمیں تیار اور باقی لوگ جو ہے وہ نعرے تیار کر رہے ہیں لوگوں کے نعرے چلیں گے اس بار ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہم کوئی نعرہ اپنا کریئٹ کر کے اور پورا محول نہیں بنانے والے ہیں لوگوں کی طرف سے نعرے آئیں گے لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہم پوری تیرہ سہیوگ کریں گے لوگوں کا پیار مل رہا ہے وہاں سے بہت بہت پیار مل رہا ہے لوگ مجھے اتنا لگا نہیں تھا کہ لوگ اس پرکار سے سہیوگ کریں گے لوگ کہہ رہے ہیں آپ آؤ بس آپ کا انتظار میں ہیں اور تن من دھن سے لوگ سہیوگ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تن من دھن سے لوگ تو تیار ہے لیکن اب آپ جائیں گے وہاں بھاشن دیں گے لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں آپ ہیں کہ نرندر موڈی ہیں شام رنگیلا ہے یا نرندر موڈی ہیں نہیں کنفیوز نہیں ہوں گے کیونکہ میں سچی اور اچھی باتیں کروں گا تو کنفیوز نہیں ہوں گے کیسے سچی اور اچھی باتیں کریں گے مظلہ میں اتنی نہیں پھینکوں گا جتنی مہدی جی پھینکتے ہیں آپ کیا کریں گے کریں گے جو وہ پلان بنا کے کریں گے وہاں پہ جو مہدی جی بولیں گے مہدی جی جہاں جتنی باتیں کریں گے اس سے ہم تھوڑی سی ٹھیک باتیں کریں گے تو آپ کو اپنے بھاشن میں نرندر مہدی کی آواز کا بھی اپیوک کرنا پڑے گا بالکل کرنا پڑے گا پھر وہ انہی کی بھاشن میں جواب دی رہے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا کیا اپیوک کریں گے وہاں جاتی پہلا بھاشن کیا ہونے والا ہے پہلا بھاشن یہی ہوگا کہ بھائیو بہنوں میں یہاں پہ آیا ہوں مجھے بنارس نے بلایا ہے اور ماں گنگا نے بھی بلایا ہے تو گنگا میں ڈوبکی وہیں جا کے لگائیں گے یہی بات وہاں کریں گے اور سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا جو مہدی جی نے دس سال میں نہیں کیا وہ ہے پریس کونفرنس وہاں جاتے ہی پریس کونفرنس کریں گے تو دیکھیں پردان منتری نرندر مہدی کے سامنے شام رنگیلہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں رہنے والے راجستان کے گنگا نگر جلے کے ہیں لیکن دیکھیں حوصلہ ہے شام رنگیلہ کا کہ اب تک وہ ممکری کرتے تھے پردان منتری نرندر مہدی کی لیکن کس طریقے سے چناؤ کو اور روچک بنایا جائے اس کو لے کر کہ شام رنگیلہ نے پوری تیاری کی اور بتا رہے ہیں کہ واراناسی سے ان کے پاس میں فون کول آ رہے ہیں تنمندھن سے لوگ ان کے ساتھ میں تیار ہیں اب پردان منتری نرندر مہدی کے سامنے یہ تو تیہ ہو گیا کہ شام رنگیلہ میدان میں ڈٹے رہیں گے شام رنگیلہ